اللہ سبحان اللہ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پہت ہوا ہے وہ ہر جمع اپنے والدین کی قبروں کی صرف زیارت کرتا ہے زیارت کے لاب خواہ پڑے یا نہ پڑے لوگ کہتے ہیں کہ زیارت میں کیا رکھا ہے ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ جو زیارت سے ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں نہیں ملتا خواہ والدین بنگار ہی کیوں نہیں یا ابوین سالحین کی شرط ہی نہیں اپنے والدین ہیں اس کے یا والدہ ہے یا والد ہے ہر جمع ان کی قبر کی زیارت کرتا رہے اللہ تعالی لوہ محفوظ میں لکھ دیتا ہے کہ یہ میرے چوٹی کے نیک بندوں میں سے ہیں سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے یہ کوئی کسی بزر کا کول نہ سمجھا نہ حدیث پاک مقام اس پہ پھر شرع لکھی انہوں نے انہوں نے کہا کہ وہ بندہ کبھی بدکار ہو کر دنیا سے جاہی جیسا ہے اس دنیا سے جاتی نکلے گا اللہ تعالیٰ کی ابرار اور سالحین میں سے نکلے گا کیونکہ یہ رب کی غیرت کے خلاف ہے کہ جو ماں بعد کی کبروں کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا ان کی محبت اور عدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بدکاروں میں نہیں رہنے دیتا اس کو چوٹی کے اپنے نیکوں میں لکھ دیتا ہے اور اس کے تمام گناہ بھٹا کے آتا ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بستر اٹھانے سے چلے کاٹنے سے لمبی تصمیح پڑھنے سے قربِ الہی ہوگا اس طرح قربِ الہی ہوتا تو شیطان سب سے زیادہ مقرب ہو جاتا اس سے بھی زیادہ آسان طریقہ ہے اپنے والدین اپنے اسازدہ اپنے مشاید اولیاء کرام اپنے پیر بھائی ان کی محبت ان کی زیارت سے جو مقام ملتا ہے وہ ایسا ملتا ہے کہ رب وہ موقام واپس لیتا ہی نہیں سبحان اللہ مصر سے کتاب چھپی ہے کافی عرصہ ہو گیا علامہ یوسف ابن اسماعی یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی امع اثر تھا دونوں کا مکہ شریف میں تباک کرتے ہوئے ملاقات ہوا حالانکہ کوئی ایسے پہلے واقعیت نہیں تھی تو مولانا احمد رضا خان ان کے قدموں کو چوننے کے لئے جھکتے تھے وہ ان کے قدموں کو چوننے کے لئے جھکتے تھے حالانکہ واقعیت نہیں تھی پھر ایک دوسرے کے ہاتھ چونے پوچھا آپ کون ہیں تارو ہوا تو ایک نے کہا کہ میں اس کی پیشانی میں رب کا نور دیکھ رہا ہوں مولانا نے کہا میں اس کی پیشانی میں رب کا نور دیکھ رہا ہوں میرے علمیں نہیں ہے کہ حضور کی امت میں سے کسی نے نبی پاپ کی عربی میں اتنی تعریف کی ہو جتنی یوسف ابن اسماعی نبہانی سوہان اتنی کتب کسی نے تصریف نہیں علمہ نبہانی کہتے ہیں کہ مجھ پر سرکار کا اتنا کرم ہے کہ اکیس مرتبہ میری گھر والے کو سرکار دو عالم نے دیدار سے نبہا یہ بڑی زخیم کتاب انہوں نے لکھی ہے اولیاء اللہ پر اور اس کو لکھا ہے الفہ بیٹے کے لیے حروف تحیقی کے لیاس جس ولی کا نام علف سے شروع ہو رہا ہے علف کی پٹی میں جس کا بے سے ہو رہا ہے بے کی پٹی میں تو آپ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام موسیٰ ابن احمد ابن عجیر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جس نہ تُو نے مجھے علوم زہری عطا کر رہے ہیں تُو میرے دل پر علوم لدنی کے بھی چشمے جاری رہے ہیں سبحان اللہ آپ دعا کرتے تھے فرماتے ہیں دعا کرتے کرتے مجھے سرکار امبیاء کا خواب میں دیدار رہے ہیں سبحان اللہ تو فرماتے ہیں مجھے حضور میں مخاطب کر کے فرمائیں حضور خواب میں فرمائیں یا بیداری میں فرمائیں ہر حال میں وہ حضور کی حدیث ہوتی اور کسی کو حق اصل نہیں کہ ان کلمات میں کمی بیشیر فرماتے ہیں حضور میں مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ بن احمد اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دل پر علم نورانی کے چشمے جاری فرمائے تو یمن میں جا اور جا یمن میں میرا ایک غلام ہے جس کا نام دریر یمنی ہے تو خُز من تراب قبری دریر شیع وَبْتَلِهُ عَذَرْحِيكِ دریر ایک یمنی کی قبر پر جاؤ اور اس کی قبر کی مٹھی کو زبان سے چاٹ تو مٹھی چاٹتا جائے گا اللہ تیرے دل پر علم کے چشمے جاری فرمائے دے گا سینہ کھلتا ہی علم دا اس دن ہے جس دن وہ بلی کے مزار کی چوکت سبحان اللہ بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو شیخ القرآن ہو بنا پھرے وہ علم ظاہری کو لاد کر پھر رہا ہے اسی کے سینہ کھلتا ہے اور اسی کے سینے میں نور کا چراغ روشن ہوتا ہے جو اولیاء اللہ کی چوکتوں کو چونتے ہیں میں آپ کو تحقیق سے کہہ رہا ہوں انپڑ سے انپڑ بندہ ہو بلی کی چوکت کو چونتا رہے رب اس کے سینے میں ایمان کا نور کا چراغ روشن ہوتا ہے سبحان اللہ اللہ یا رسول یا رسول اللہ یا رسول ورسول یہ نہ چھوڑنا ورنہ صرف قال والے رہ جاؤ گے حال نصیب نہیں ہوگا اور وہ مرید ہی کیا ہے کہ جو مرید ہو اور پھر اس کو صاحبِ حال نمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر قرام ہوتا ہے ان کے سینے کھلتے ہیں جو حاضری دیتے ہیں مدان اکسٹھ ختم قرآن کریم کے امام شافی مہینے میں کرتے تھے سبحان اللہ کوئی ہے اور ہزاروں طلبہ حدیث پڑھتے تھے امام شافی سے اور فقہ پڑھتے تھے دن کو علم پڑھانا ساری رات اللہ اللہ کرنا ساٹھ یا اکسٹھ ساٹھ ختم ویسے کرتے تھے ایک ختم نمازوں میں کرتے تھے اکسٹھ ختم دن میں مہینے میں امام شافی فرماتے تھے اور آثار امام شافی میں میں نے خود پڑھا وہ فرماتے اذا اُرِدَتْ لِي حاجتن سلیت و رکعتن اندہ قبر ابی حنیف حتا فَيَكْشِ فُلْدَا حَلِی کہ جب مجھے کوئی ایسی حاجت آ جاتی ہے جو پوری ہوتی نظر نہیں ہوتی تو میں امام آزم ابو حنیفہ کی قبر میں قدموں میں کھڑے ہو کر دو نفل پڑھتا سبحان اللہ